بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکی معاشر صورتحار پر وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کا مشترکہ بیان سامنے آ گیا سٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے مسائل آرزی نویت کے ہیں جن کے حل کے لیے پوری قوت صرف کی جا رہی ہے آئی ایم ایف سے ایک اشارہ دو بلین ڈالر کی قسط چند ہفتوں میں متوقع ہے بلوچستان میں سلاب سے مزید نو امواد تعداد 136 ہو گئی جامعہ کھونے والوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل صبح بھر میں 13,535 مکان تباہ 640 کلومیٹر سڑکے متاثر مختلف مقامات پر 16 پول ٹوٹ گئے 33,000 جانور ہلاک لاکھوں ایکر پر کھڑی فسلیں ٹیوب ویل اور سولر پلیٹس کو نقصان پہنچا اور اکورٹلی آزاد کشمیر میں مکان کی چھت گرنے سے دس افراد جانبھاک ہو گئے 6 سے 8 ہفتوں میں الیکشن متوقع امران خان کا ارکان اسمبلی کو الیکشن کی تیاری کا تاسک لاہور میں پنجاب بھر کے پائٹی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں امران خان نے کہا کہ الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنے کے لیے تنظیمی مکمل کی جائیں چیمن تحریک انصاف نے نیشنل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ملک پھر سے پائٹی کے سینئر لیڈرشپ اجلاس میں شریک ہوں گی پنجاب میں پرائیویڈ سکول آج سے کھل گئے نیچی تعلیمی داروں نے بچوں کو آج حاضر ہونے کی حضارات کی تھی سرکاری تعلیمی داروں میں موسم گرما کی تاتھلات جاری رہیں گی اے ون ٹی وی سے فل وقت اپنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر موسیقی